سن دوہزار تیس آگست کی پہلی تاریخ رات کے ایک بجے عسرو نے لیا ایک احتحاصک رسک بارہ سے ایک کے بیچ کوئی بھی واگیانک عسرو کے اس ٹریک سنٹر میں سویا نہیں تھا سب کی آنکھوں میں ایک الگ ہی انزائٹی نظر آ رہی تھی سب چاہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنی ایفیشنٹلی ہو سکے چندریاں تین کو اس راستے پر ڈال دیا جائے اس ٹریک پر ڈال دیا جائے جس سے وہ چندرما کی طرف چل پڑے لیونر انجیکشن ٹرانس لیونر انجیکشن فیس ٹی ایل آئی کہا جاتا ہے اسے پچھلے اٹھرہ دنوں سے چندریاں تین چکر کارٹ رہا تھا پالکرما کر رہا تھا اوربٹ میں گھوم رہا تھا پرتوی کی اب ان اٹھرہ دنوں میں اس نے اس گتی کو اٹین کر لیا تھا جسے بینہ فیول جلائے اس رو کے ویگیانکوں نے پلان کیا تھا کہ دھرتی کے گراوٹی کا استعمال کر کے وہ اس ویلوسٹی کو پراب کر لے گا جسے ایسکیپ ویلوسٹی کہا جاتا ہے دھرتی کی ایسکیپ ویلوسٹی ایسکیپ ویلوسٹی وہ ہوتی ہے دوستہ جو کسی بھی سیلسٹیل باڈی یا انترکشی پنڈ کی گراوٹی کو مات دینے کے لیے کافی ہو انہیں کے دھرتی گراوٹی کو چھوڑ کر جانے کے لیے جتنی طاقت لگے گی جتنی گتی لگے گی اسے ایسکیپ ویلوسٹی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دے دوستہوں اردھ کی ایسکیپ ویلوسٹی 11.2 کلومیٹر پرتی سیکنڈ ہے دھیان سے سنیے کا پرتی سیکنڈ 11 کلومیٹر پرتی سیکنڈ اگر اسے پرار میں ہم بتائیں آپ کو تو لگ بھگ 40,270 کلومیٹر پرتی گھنٹا اب آپ کو بتا دے اس رو نے کتنا بڑا رسک لیا ہے آج رات ایک بجے دھیان سے سنیے کا دھرتی اتنی تیز گتی سے گھوم رہی ہو اسے یہ ایسکیپ ویلوسٹی ہے اور اگر چندریان 3 اس ویلوسٹی کو بیٹ کر پانے میں فیل ہو جاتا دیکھیں ابھی چندریان 3 جو تھا آج رات کے ایک بجے سے پہلے وہ اپنے 5th orbit اور آخری orbit میں چکر لگا رہا تھا اس کے بعد اسے چندرما کی رہ پر چندرما کے ہائیوے پر لونر ہائیوے پر بھیجا جانا تھا یہ جو لاسٹ آر بیٹ تھا اس کا 5th orbit اس کی پریجی یعنی کی آردھ کے پاس والا پوائنٹ اور اس کی اپو جی ایک دم انڈا کار شیپ میں تھی یہ جو آر بیٹ تھا اس کا دورست پوائنٹ اپو جی ایک لاکھ ستائیس ہزار سمتھنگ کلومیٹر دور تھا اور اس کی پریجی دھرتی کے 236 کلومیٹر ستہ سے تھی تو اب یہ جب 236 کلومیٹر پاس آتا یعنی کی 236 کلومیٹر کے دوری پر رہتا ترتیس سے 5th orbit میں تب اسے ایک بوسٹ دینا تھا وہ بٹن دبانا تھا اسے روکو ایک دم سٹیک پریسائز ٹائمنگ میں اور ایک دم صحیح ڈیوریشن میں اور ساتھ ہی جو تھرسٹرز ہیں جو اس کے اندر جو انجنز لگیں انہیں بھی ایک دم صحیح ماترہ میں فیول کو برن کرنا تھا یہ تینوں چیزیں جہاں سے سنیے گا پہلا سٹیک ٹائمنگ پہ یہ بٹن دبنا تھا دوسرا سٹیک ڈیوریشن کے لیے انترال کے لیے ڈیوریشن کے لیے اسے دبا کرنا تھا تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھرسٹرز تھے انہیں ایک دم ایک دم ایک دم امانٹ میں فیول کو برن کرنا تھا تب ہی وہ وہ گتی پراب کر لیتا جو ایکزیکلی 11.2 کلومیٹر پر تیسیکنڈ جو کی ارث کی اس کے پیلوسٹی اس سے تھوڑی سی زیادہ پراب کر لیتا اور پھر وہ اس رہ پر نکل جاتا جہاں اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ لیونر پرانسور ٹریجیکٹری میں چلا جاتا اب آپ کو بتا دیں کہ یہ جو رہ ہے جہاں جانا ہے یہ جو ہائیوے ہم بتا رہے ہیں بار بار آپ کو ٹرانس لیونر انجیکشن فیس کے دوران جس لیونر ٹریجیکٹری میں اسے ڈالا جانا ہے اس رو کی طرف سرات میں ڈالا جانا تھا وہ آپ کو بتا دیں اس کا راستہ پہلے سے پرڈکٹ کیا گیا ہے ہم یہ کیوں بول رہے ہیں جہاں سے سنیے گا سوچیں کتنا زیادہ کیلکولیشن کرنا ہوا ہوگا اس رو کے ویگ یعنی کتنی سٹرونگ ہے ہماری روکیٹری آپ کو بتا دیں جس راستے پر ابھی بھیجا جا رہا ہے جس لیونر ٹرانسور ٹریجیکٹری میں بھیجا جا رہا ہے بھی چندریاں 3 کو ابھی اس کی منزل یعنی کی اس کا آخری پوائنٹ جو ہے جہاں پر وہاں پر چندرماں موجود ہے ہی نہیں یہ اس ٹیپ کی کہانی ہے کہ آپ دوڑ رہے ہیں فل سپیڈ سے اور ٹرین آ رہی ہے یا بس آ رہی ہے اور آپ اسے پکڑنی کیلئے دوڑنا آپ کو آپ کو جج کرنا ہے کہ وہ کہاں پر ایک دم سیدھ میں آپ کی ملے گی نہیں کہ اس جگہ پہ ابھی ہے یعنی وہ پیچھے ہے ٹرین وہ آ رہی ہے اور آپ کو ایکزیکٹ تیلگریٹ کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ اس ٹرین کا درواز آ رہے گا مجھے اندر گھسنا ہے تو موووین ٹرین کے اندر گھسنے والی بات ہے چونکہ اس وقت چندرماں اس جگہ پہ ہے نیلونر ٹرانسپر ٹریکٹری میں جہاں پر یہ بڑھ رہا چندریاں 3 یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھئے جو چندرماں ہے وہ دھرتی کے چکر کاٹ رہا ہے وہ ایک جگہ رکا نہیں ہے وہ مووو کر رہا ہے تو چندریاں 3 کے جو ویڈیانک ہے اسرو کے ویڈیانک انہیں انٹیسپیٹ کرنا ہے کہ یہاں پر ہوگا چندرما اس وقت اس سمیہ تک اور اس کے حساب سے انہیں وہاں اپنا جو ٹریکٹری اسے ماتن ہوگا میرے خواہد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کہنا چاہے تو اسرو کے ویڈیانکوں کا ایک دم سٹھیک ٹائم پہ دو سو چھتیس کلومیٹر پہ جب دوری پہ آخری اوربٹ میں رہتا چندریاں 3 تو اس کو ایک دم سٹھیک ٹائم پہ اتنا ہی دیر کیلئے دبانا تھا کہ وہ اسی راہ پر چلے جہاں پر آنے والے سمیہ میں یعنی کی تیس تاریخ جو سترہ تاریخ جو ہے وہاں پر چندریاں پہنچے گا جب یہ انٹر کرے گا وہاں کے لونر آر بٹ تو اب اپنے والے سمجھے گا اس بات کو ٹھیک رہا کہ ایک بجے اس روالوں نے بٹن دبایا اور آپ کو بتا دیں ابھی چندریاں کی جو گتی تھی وہ ایک کلومیٹر پرتی سیکنڈ سے دس کلومیٹر پرتی سیکنڈ کے بیچ تھی جب یہ دھرتی سے دور رہتا تو اس کی سپیڈ کم اور جب پاس رہتا تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی کیونکہ جیسے اسے دھرتی کے پاس آتا ہے اپنے اوربٹ کرتے ہوئے تو دھرتی کی گرابیٹی اور زیادہ سٹرونگ ہوتی جاتی تو اسے اور سپیڈ ملتی ہے سمجھ رہے ہیں تو اب یہ آیا دو سو چھتیس کے پاس تو سمجھ دیجئے اس کی سپیڈ کم سے کم دس کلومیٹر سے تھوڑی سی اوپر رہی ہوگا اور ایک دم پریسائسلی انہیں آدھا کلومیٹر کی سپیڈ بڑھانی تھی 11.2 سے اس کے پلاسٹی کراس کرنے کے لیے اور انہوں نے ایک دم سٹیگ ٹائم پہ سٹیگ بٹن دبایا تینوں چیز ایک سانت ہوئی اور اس کے بعد چندریان 3 دوستوں سفلتہ پور وقت چھوڑ کر چلا گیا ہماری دنیا ہماری پریتری یہاں دوستوں بڑی سفلتہ میں لیے اس روکے ویگیانیکوں کو ٹرانس لونر انجیکشن فیس میں چندریان 3 اس سفر پر نکل چکا ہے اس ٹراجیکٹری میں نکل چکا ہے جہاں آنے والے کچھ دس پندرہ دن میں چندرمہ پہنچے گا اور پلان یہ ہے کہ اس کی ٹراجیکٹری اس کے پاتھ کو کولائیڈ کرے گی اور پلان یہ ہے کہ چندریان 3 کو جو لونر گرائیوٹی مون کی گرائیوٹی میں پھنسا دیا جائے ایک بار لونر گرائیوٹی میں فسا اس کے بعد وہاں پر پھر سے اس کو چکر کٹ رائے جائیں گے اور اس کو ڈی بوسٹ کیا جائے گا دیرے دیرے چکر کٹتے کٹتے اس کا جو سرکل ہے کم ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا اور آخری میں اسے اتارا جائے گا